السلام علیکم فرینڈز میرے بھائی الحمدللہ دو یہاں پر ہیں وہ لوگ سب لوگ میں نے بہت پیچھے پڑے ہزبینڈ وغیرہ کہ آپ ہم لوگوں کو ٹریٹ دیں تو ان لوگوں کو آج میں ٹریٹ دے رہی ہوں تو اس کا وی لاغ جو ہے ہم نے پارٹی کپ بنایا ہے آپ لوگ اس کو دیکھئے گا انجوائی کیجئے گا بہت زبردست وی لاغ ہے آپ لوگ بھی بہت مزا کریں گے چلیں آئیں اب ہم لوگ اپنے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب پہ کلک کر کے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں وہ بھی بلکل فری میں آج بہت ارجنٹلی ٹریٹ کا پروگرام بنا ہے تو میں گھر میں آج کچھ نہیں بنا رہی ہم لوگ ہوتل جا رہے ہیں لیبنیز ہوتل وہاں کا سب کو کھانا بہت پسند ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ سارے ڈائن ان بند ہوئے میں تو ہم لوگ ٹیک آوے کرنے لیبنیز ریسٹورنٹ جا رہے ہیں تو یہ لیبنیز ریسٹورنٹ سے ہم آپ پک کرنے لگے ہیں جی تو الحمدللہ ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں اور بھائی وغیرے کے فیملی بھی پہنچ گئی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آج میں ڈینر کے لیے کیا سوف کر رہی ہوں جی یہ فرائز ہیں جو ہم نے بچوں کے لیے لیے ہیں کہ ان کے فرائز بھی بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند ہے تو بچوں کے لیے فرائز لیے ہیں یہ چارکول چکن ہے یہ ہم سب کو بہت پسند آ ہے اس کا چارکول چکن بہت مزیدار ہوتا ہے اس کا چارکول چکن اگر مجھے اس کی ریسپی کہیں سے ملی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی یہ چھوٹے کنٹینر میں گارلک ساوس ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہ گارلک ساوس اس کی ریسپی انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ لیپنیز گارلن سیلڈ ہے یہ بھی بہت ٹیسٹی سیلڈ ہوتی ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہ چارکول چکن جو ہے یہ لوگ گارلک ساوس اوپر لگاتے جاتے ہیں اور کوئلوں کے اوپر اس چکن کو رکھا ہوتا ہے اور کوئلوں کے اوپر یہ بناتے ہیں تو اس کا بہت ہی زبدست ڈیسٹ آتا ہے گارلک ساوس کا اور کوئلوں کا مزہ آ جاتا ہے کھا کے یہ ہم لوگوں کا مینیوں تھا میں آپ لوگوں کو اپنی فیملی سے ملاتی ہوں اور اس کے بعد کیک کٹ کریں گے ہم اسلام علیکم میورز اسلام علیکم اسلام علیکم کمگریجولیشنز تو مائی وائی فائزہ الحمدللہ آج ان کا یونٹیوب چینل اشانہ حریم مونٹائز ہو گیا ہے اللہ کا بہت شکر ہے کرم ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی مہدت ہے کیونکہ انہوں نے اس میں بہت مہدت ہے اس چینل پر اور ان کے ریسیپیز بھی بہت زبادست ہوتی آپ ان کو ضرور فانو کیجائے گا یونٹیوب چینل پر اور ایسے ہی آپ کے لئے آگے ریسیپیز لاتی رہیں گی چلیں آج چلیں آئے ہمارے ساتھ ہم اس پارٹی کو انجوائے کرتے ہیں کمگریجولیشنز ماما می اللہ بلیس یو اندر فیچر اور میلی یو گوڈ سکسس کمگریجولیشنز ماما می اللہ کیوڈیو مانی حسنات آپ جوڈ سکسسس آج ہم آئے ہیں فائزہ کی طرف ڈینر پر کیونکہ ان کا چینل جو ہے اشارن حریم وہ ماشاءاللہ سے منیٹائز ہو گیا ہے تو ان کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بار جی جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے اشارن حریم جو ہے وہ منیٹائز ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ وہ آپ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی پارٹی انہوں نے دیا ہے ابھی ہم نے کھایا نہیں ہے جلدی جلدی کر رہے ہیں تاکہ یہ کلکل تھنڈا نہ ہو جائے تو جلدی سے ڈینکیو ویری مچ اور اشارن حریم جی تو جہتے ہیں ان دونوں نے بتایا ہے میں کہ بتاؤں جی تو آج میں اپنی صرفے گھر آئے ہیں انہوں نے ان کا چھائنا مولیٹائز ہوئے ہیں تو اس کے انہوں نے ٹویٹ دی ہے تو ہم اپنے دیل کی گرائیوں سے ساتھ داد عوضی فہد یوکیو چینل کی والوں کی طرف سے اشارن حریم کو ہم مبارک بہت دے ہیں اس چینل کے منٹائزیشن تینکیو 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 میں ہم یہ اکھا دوبارہ دیتا ہوں اشارن حریم چینل کو اور سکسے بڑی بات یہ کہ اپنی وائز کو انہوں نے اس چینل کے لیے بہت مہنب کی اور اس میں اچھے چی ریسپیز آپ کی لیے لے کر آئیں اور اس کے بات سب نے کھانے کے بات سمجھ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بہت آگے لکھ بھی دے جللی کھانے وہ نہ کریں یعنی سب کھر لوگ کریں جو ویڈیو میں نہیں آرے وہ بھی کریں آپ کی سمجھ لوگوں کا بھی سپورٹ کرنے کا بہت 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 شکریہ موسیقی سپورٹ کرنے کا بہت 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 موسیقی